میرا سوال آپ کے اپیسوٹ نمبر پانچ سو بارسٹسوے ہے اس میں جنام اولی جنام موانا کمائل ازغر زہدی صاحب نے ایک آدمی کے سوال کا جواب دیتے ہوئی فرمایا کہ سنخواہ کے رقم سے زکاة نکالنا واجب نہیں ہے تو میرا سوال فقط اتنا سے ہے کہ جب وہ چودہ سو سال پہلے قرآن کی واحد نازل ہوئی تو الحمدللہ اب آپ لوگوں نے اتنا احتیاط کر کے سیوں میں زکاة کو غیر واجب قرار دے دیا تو اب وہ بھی ہم اس وقت اب انتظار کریں کہ اب آپ اس نماز کو غیر واجب قرار دیں گے کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اپنے اتنا احتیاط کر کے سیوں میں زکاة کو غیر واجب قرار دے دیا آپ لوگوں نے اتنا احتیاط کر کے تو نماز کا مظاہر واجب ہوگی اتنا احتیاط رہے گا زکاة کا کیا ہماری مفہوم ہے برادر عزیز گزاری شاف سے یہ ہے کہ فیصلوں میں جذبات کو شامل مت کیجئے بات کو سمجھنے کی کوشش شیعوں نے زکاة کے وجوب کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ کہ زکاة کن کن چیزوں پر واجب ہے جیسے خمس کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اہل سنت کے فقائے کہتے ہیں خمس مال غنیمت میں ہے اور مال غنیمت صرف اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ سے حاصل کیا جائے شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی میں اور اہل معصومین کے پیروی میں غنیمت صرف مال اس مال کو نہیں کہتے جو جنگ سے لیا جائے بلکہ ہر وہ مال جو سال کے خرچے سے بچ جائے اس کو غنیمت میں شمار کرتے ہیں تو ہم اس بنیات کے پر چونکہ اہل سنت کے خمس نہیں ہے چونکہ اہل سنت نے خمس کو نکال دیا ہے اس طرح سے شیعوں کیا زکاة ہے زکاة آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیمو صلی اللہ تعالیٰ زکاة اس آتو زکاة سے یہ زکاة استعلاحی مراد نہیں ہے اس سے مراد ہے خدا کرام خرچ کرنا غریبوں کی مدد کرنا وہ آیت جس میں اس زکاة کا تذکرہ ہے جو استعلاحی زکاة کہتے ہیں وہ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے کہ ان کو ان زکاة حاصل کرو ونہ یہ جو بار بار زکاة کا تذکرہ ہے اس سے یہ زکاة استعلاحی مراد نہیں ہے میں پھر آپ سے کونس کروں گا بڑے عدب کے ساتھ کے جذبات پر فیتلے مت کریں لوگوں کی دلیلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر میں اس کروں گا کہ چونکہ اہل سنت خمس نہیں نکالتے چونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنیوں نے خمس کا حرام انکار کر دیا نہیں وہ خمس نکالتے ہیں انہوں خمس کی تعبیر کیے جو ان کے اسی طرح سے شیعوں نے زکاة کا انکار نہیں کیا ہے ان کے کیا زکاة کے علاق تفسیر و تعبیر ہے